امریکہ میں کرونا کی ہلاکت خیزی جاری مسلسل تیسرے روز بھی دو ہزار امواد نیو یارک میں مردہ خانے بھر گئے ٹرکوں میں پڑی لاشوں سے تافن پھیلنے لگا اہل علاقہ کی شکایت پر حکام متحرک کرونا مائرس کے باعث امریکہ میں مسلسل تیسرے روز تقریبا دو ہزار کے قریب امواد کے بعد ملک میں علاقتوں کی مجموعی تعداد چونسٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ بارے سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے ادھر نیو یارک میں مہیتیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے جس کے بعد لاشوں کو کنٹینرز کے اوپر رکھنا شروع کر دیا گیا ہے جوکہ نیو یارک کے ٹاؤن برکلین میں واقع مردہ خانے کے باہر کھڑے ٹرکوں سے درجنوں لاشیں برامت ہوئی ہیں جن سے کئی ہفتوں سے شہریوں کو تافن اٹنے کی شکایت تھی جب تافن زیادہ پھیلنے لگا تو مردہ خانے کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کی شکایت پر حکام نے تحقیقات کی جس کے بعد چار بغیر افیجیٹر ٹرکوں میں پچاس کے قریب لاشیں برامت ہوئی ہیں تفیشی حکام کے مطابق مردہ خانے نے لاشیں رکھنے کے لیے ٹرک کرائے پر لیے تھے ادھر کیوندل ہوم انتظامے کے مطابق وہ لاشوں کو دھکنانے یا جلانے کے لیے کئی کئی دن انتظار کرنے پر مجبور ہیں جبکہ ان کے پاس لاش رکھنے کے لیے جگہ کم ہے